بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی حکومت نے ٹرافک سلامتی ویجن 2030 کے تحت کس قدر توجہ دی اور متلقہ اداروں نے مل کر ویجن 2030 کے اہداف کے حضور کے لیے کس قدر کامیابی حاصل کی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام فرنڈز سے ہمبر ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو پر آج نئے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیٹ بھی ضرور کیجئے گا الاربیا نیٹورک کے مطابق سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا ہے کہ کسیشتہ برسوں کے دوران سعودی آرمہ سنگین ٹرافک حادثات میں چونتیس فیصد اور اموات میں اکاون فیصد کمی واقع ہوئی ہے ماضی میں فی ایک لاکھ افراد پر اٹھائیس اموات ہو رہی تھی اب ایک لاکھ پر اموات اشارہ تیرہ اشارہ پانچ ہو گئی ہے وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ٹیکنالوجی سے مثالی استفادے کی بدولت ٹرافک نظام میں ڈسیپلن پیدا ہوا ہے سعودی حکومت نے ٹرافک سلامتی ویژن ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت بڑی توجہ دی اور متلکہ ادانوں نے مل کر ویژن ٹوئنٹی تھرٹی کے اہداف کے حصول میں حصہ دیا وزیر داخلہ نے مزید کہا قومی تبدیلی پروگرام کے بعد دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کے دوران ٹرافک حادثات اور ان سے ہونے والے نقصانات میں کمی واقع ہوئی ہے ٹرافک حادثات سے ہونے والے نقصانات سے چھ ارب ریال کی کمی ریکارٹ کی گئی یاد رہے کہ سعودی عرب نے قومی تبدیلی پروگرام کے تحت ٹرافک سلامتی کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے مملکت میں ٹرافک سلامتی کے فروغ کے لیے مضبوط نظام قائم کیا ٹرافک سلامتی قانون پر مؤثر عمل درامت کی وجہ سے گزشتہ تین برسوں کے دوران ٹرافک حادثات میں چھالیس فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے جبکہ اہم خلافرزیوں میں بھی چون فیصد کمی ریکارٹ کی گئی تو فرنس امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ